لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ کہ سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں اللہ تعالیٰ کے طرف سے پہہم ترقی ہو رہی تھی ہر لمحہ ترقی ہو رہی تھوڑ دیر پہلے جس مقام پر تھے اب اس سے عالی مقام پر تھوڑ دیر بعد اس سے اور عالی مقام تو پہہم ترقی درجات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب آپ اگلے درجے پر پہنچتے ہیں تو پچھلا درجہ جس سے ہو کر آئے ہیں وہ آپ کو قابل استغفار معلوم ہوتا ہے وہ ادنا معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ میں تھوڑ دیر پہلے جس مقام پر تھا وہ تو ایسا تھا کہ بڑا نامناسب تھا اس واسطے آپ اس کے اوپر استغفار ہو رہے ہیں ہر مرتبہ اگلے درجے پر پہنچنے کے بعد پچھلے درجے سے استغفار ہو رہا ہے تو پتہ کیا چلا کہ آدمی کتنا ہی عابد ہو جائے داہد ہو جائے مقتقی ہو جائے پرہزگار ہو جائے ولی اللہ ہو جائے اللہ والا ہو جائے کچھ بھی ہو جائے استغفار سے کسی حالت میں بھی استغفار سے کسی حالت میں بھی استغنا نہیں ہوتا تھا کسی بھی حالت ہوتا ہے گناہ ہے تو استغفار غلطی ہے تو استغفار خلاف اولا ہے دو استغفار عبادت ہے دو استغفار اطاعت ہے دو استغفار کہ اے اللہ آپ کی شایر شام مجھ سے کام نہ ہو جائے لہٰذا اس کو ورد زبان بنانا چاہئے اس کو اپنا وظیفہ بنانا چاہئے کہ صبح و شام آدمی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت مانتا رہے مانتا رہے ہمارا آپ تو پتہ نہیں ایسے ماحول میں کی رہے ہیں کہ اللہ بچائے چاروں طرف گناہوں کی آگ بھڑک رہے چاروں طرف گناہوں کی آگ بھڑک رہے کبھی جان کر مبتلا ہو جاتے ہیں کبھی بے شعور ہی کے عالم میں مبتلا ہو جاتے ہیں پتہ بھی نہیں یہ گناہ ہو گیا پتہ بھی نہیں یہ گناہ ہو گیا لیکن ہو جاتا ہے لہٰذا جس طرح بے شعوری کے عالم میں گناہ ہو جاتا ہے ان بے شعوری میں کیے ہوئے گناہوں سے بھی آدمی استغفار کرے یہ جب صحیح کرتے ہیں سبا مربع کے درمیان تو وہ ایک جگہ ہے نا دو ستونوں کے درمیان جہاں پر جو سب ستونیں جن کے درمیان بھاگنا ان دورنا جو ہے وہ مسنون ہے تو اس واقعے پر حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا منقول ہے کہ آپ اس وقت میں یہ دعا پڑھا کرتے ہیں عجیب دعا ہے کہ رب اغفر ورحم اے پروردگار مغفرت فرمائیے رحم کیجئے اور ہمارے ماں فرمائیے اور کرم کا مزارہ فرمائیے وَتَجَاوَضْ أَمَّا تَغْلَمْ اور اللہ ان گناہوں کو معاف فرمائیے جو آپ کے علم میں وَإِنَّتَا تَعْلَمُ مَعْلَا نَعْلَمْ اس واسطے کے آپ وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں تو یہاں دعا کیا ہے کہ اللہ ان گناہوں سے بھی میں معافی مانگ رہا ہوں جن کا مجھے احساس تک نہیں ہوا اور گناہ ہو گئے لیکن آپ کے علم میں ہیں آپ وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں ہم نہیں یاد کیا ہوا کیا نہیں ہوا لیکن آپ کیونکہ سب کے جاننے والے ہیں لہذا وہ سب گناہ ماں فرمائیے جو آپ کے علم میں ہیں تو استغفار میں یہ بھی مانگا تھا کہ اللہ پتہ نہیں جاتنے گناہ ایسے ہیں جو ہم سے سردد ہوئے اور ان سے گناہ ہونے کا میں احساس تک نہیں ہوا لہذا ان کو بھی معاف فرمائیے